اے ہمارا سب قابل قدر ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں اسفیاء کرام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جن کے لئے مجدد ہوں یہ علماء اعلام جن کے لئے رہبر رہبار شریعت مرشد طریقت ہوں اس قوم میں اور مسلمانوں میں نجانے کیسے یہ رسمِ بد آگئی اللہ اللہ ام میں تقریر نہ کر کے اپنی چند مشاہدات کو آپ کے سامنے دو باتیں پیش کروں گا ایک منفی کا اور ایک مصبت کا اس لئے شاید اس میں آپ کے لئے اور میرے لئے کچھ سوچنے کا اور سمجھنے کا موقع ملے کہ ہم کس قدر دبے ہوئے ہیں اور جہیز کی لانت میں جہیز کیا ہے آپ اس کو جانتے ہیں میں ایک لفظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ محذب بھیک ہے یہ محذب بھیک ہے جو جہیز مانگتا ہے وہ بھیکاری ہے اب بھیک مانگنے والے تو کئی طرح کے ہوتے ہیں کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو ٹکسیوں کے پاس کھڑے ہو کر کے لبادہ اپنے آپ کو لولا بتا کر کے اپنے آپ کو لنگڑا بتا کر کے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ خانقہوں کے قریب بیٹھ جاتے ہیں مزاروں کے قریب بیٹھ جاتے ہیں نہ جانے بھیکاری کتنے ہیں لیکن انسانیت میں یہ ایسے بھیکاری ہیں کہ ان تمام بھیکاریوں سے بڑے بھیکاری ہیں وہ تو دو چار دس روپے سے راضی ہو جاتے ہیں لیکن یہ ایسے بھوکے اور بھیکاری اور مال کے جمع کرنے کے حریص ہیں ایسے حریص ہیں کہ ان کا حریص اور ان کی لالت اور کوئی چیز پورا نہیں کرتی بلکہ قرآن کے کہنے کے مطابق الہاق متقاثر کسرت مال سب کچھ ہے بنگلا بھی ہے گاڑی بھی ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے لیکن حریص و طمع کی بنیاد پر جہاں شادی اپنے بیٹے کی بات آئی تو وہ تقاثر مال کو زیادہ کرنے کی اس خواہش نے اور لاؤ اور لاؤ یتنا بڑا بھکاری اور اس چیز میں میں ذرا بھی خوف نہیں کرتا کہ وہ جہیز کے ماغنے والوں کو میں بھکاری کہتا ہوں اور صرف بھکاری نہیں کہتا ہوں بلکہ بہت ہی منحوس بھکاری کہتا ہوں کہ خود اپنے خاندان کو بھی بربادی میں ڈالتا ہے اور دوسرے خاندان کو بھی مشکلات میں ڈالتا ہے ایسا بھکاری اب کیا میں اس کی تفصیل کروں کہ اس کا پیٹ بھڑتا نہیں یہ بھی لاؤ یہ بہرحال اتنا تو کہنا پڑے گا کہ اپنے قوم اور اپنے معاشرے کی چیز نہیں تھی یہ کہیں سے انہوں نے لیا ہے تم کو لینے کی ضرورت نہیں تھی تم کو دینے کی ضرورت تھی تم تو اپنے نبی کی صیرت کو دیتے اپنے اسلاف کی صیرت کو دیتے اپنے بزرگوں کی صیرت کو دیکھتے ہماری قوم کا یہ خود میرا مشاہدہ میرے ساتھ کا واقعہ ہے میں جس زمانے میں یہ نائنٹین ایٹی سکس اور ایٹی فائف کی بات ہے غالباً ایٹی سکس پیرانے طریقت ہیں وہ علماء اعلام ہیں یہ اپنی اپنی خدمتیں انجام دے رہے ہیں سب کو خدا سلامت رکھے اللہ سب پر اپنا فضل فرمائے یہ غافل نہیں ہے ان کا دل دھڑکتا ہے یہ تو خود مظلوم ہیں ان کے ساتھ قوم کا خود جماعتوں کا جو ظلم ہو رہا ہے وہ میں کیا آج کی اس مجلس میں عرض کروں لیکن عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس معاشرے سے ہٹ کر کے پھر میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بیٹھے ہیں وہ بھی گواہی دیں گے کیونکہ وہ بھی حصے میں ان کے ہاں بھی ایسا ہے میں نائنٹین ٹو میں دنیا کے محضب ملک مالدار ملک نیدلینڈ گیا یہ نیدلینڈ کے میرے ساتھ ہی ہیں ان سے پوچھ گئی ہے نیدلینڈ میں مسلمان بستے ہیں تقریباً پہلے دو تھے اب ڈھائی پرسنٹ ہو گئے ترکی کے بھی ہیں مغربی بھی ہیں مراوکہ کے بھی ہیں انڈونیشیا کے بھی ہیں مختلف ملٹی کلچر ہے بستے ہیں اور فلاحی ریاست کی بنیاد پر ویلفری اسٹیٹ کی بنیاد پر وہاں کا ہر باشندہ چاہے چھوٹا مساجد ہیں مسجدوں کے ذریعے مدرسے بھی چلتے ہیں مقاطب بھی ہوتے ہیں اب ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ مسجد کے امام کو تو پہلا یوپی کے معلمین میں تو خود یوپی میں مدرسے میں رہا مدرس بھی وہاں بھی رہا یہاں آیا تو خطیب و امام بھی ناریوالی کا رہا محمدیہ میں مدرس تھا لیکن پہلا ذہن جو جاتا ہے مسجدوں کے تعلق سے مدرسوں میں بھی عوام میں یہ امام ہے اور امام کو بڑے حقارت کی نگاہ سے کچھ لوگ دیکھتے ہیں حیرت کی نہیں ایسا ہے لیکن یہ امام یہ مسجدیں اس کا کیا مقام ہے اس کو سمجھو یہ سنی مسجد گھڑک دیو ہو یا ناریوالی ہو یا موتی مسجد ہو یا مینارہ مسجد ہو یا زکریہ مسجد ہو یا یہ تمام ملک مسجدیں یہ وہ اللہ رب العزت کا عطیہ ہے یہ ساری بلڈنگیں ایک طرف ہیں سب خش و خاشاک کی طرح اڑ جائیں گی لیکن یہ مسجدیں ہمارے ایمان کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہیں ہمارے کردار کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہیں ہمارے معاشرے کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہیں اور روحانی طور پر اپنے آقا کے فرمان کو میری قوم سنے میرے آقا نے فرمایا یہ مسجد جو ہے خطہ ارد پر تمام بقعات ارد سے سب سے خیر سب سے بہتر ہے یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن ساری بلڈنگیں اڑ جائیں گی ٹوٹ جائیں گی اور روحی کے گالے کی طرح خس و خاشاک کی طرح اڑ جائیں گی لیکن مسجد کو یہ عزاز ہے کہ یہ مسجدیں بھیہیں گی نہیں ختم نہیں ہوں گی بلکہ قدرتِ الٰہی سے رب تبارک و تعالی جنت میں ایک مقام عطا فرمایا ضعیر صحیح ضعیر صحیح روایت لیکن بہرحال احادیث کی روشنی میں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے تو ہمارے سب سے ضرورت تو یہ ہے کہ اپنے مسجدوں کو اور ان کے خطبہ کو ان کے عیمہ کو ان کے معلمین کو اپنا پیشوا سمجھیں وہ جو فرماتے ہیں بھی جمعہ کی بات اللہ معمول نظامی فرما رہے تھے آپ معمولی سمجھتے ہو وہ قرآن و حدیث کی روح کو عطر مجموعہ کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کا منظر اب میں بتانا چھو چاہتا ہوں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اب شادی ہم نے دیکھا وہاں بڑی سادگی کے ساتھ اتنی سادگی کے ساتھ کہ مولانا منلحق صاحب ایک مرتبہ ہالینڈ آئے اور جب اس سادگی کو دیکھا وہ بمبئی کے شہزادے تھے مولانا منلحق صاحب کہ شفیق الرحمان اس طرح سے اگر شادی کرنی ہو تو ہر مہینے ہر آدمی دو چار شادی کر لے گا اب اس سے اندازہ کر سکتے ہیں مولانا منلحق صاحب کی حکمت اور ان کے تدبر کے لیے شیخ القرآن کہتے تھے کہ یہ مولانا مہین جو ہیں میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں یہ جو بولتا ہے بڑے تول کر کے بولتا ہے تو مولانا صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ مولانا دیکھا انہوں نے دو تین شادیوں کو نکاح کی مجلس کو چونکہ میں ہی قاضی اور میں سادگی کے ساتھ کیسے سبحان اللہ بڑی سادگی کے ساتھ برات آئی مسجد کے حال میں یا مسجد کی جگہ پر برات آئی ان کو کچھ شربت ان کا استقبال کیا گیا حال میں بیٹھ گئے مسجد کے حال میں بیٹھ گئے اور اس کے بعد اب مختصر سا پروگرام ہوتا ہے تلاوت قرآن پاک کے بعد حمد الہی نہ شریف اور علماء کے موائز اور نہ اس میں کوئی جہیز ہے نہ اس میں کوئی بہت ہی تراش خراس اور چکتہ مقتتہ کی سادگی کے ساتھ اتنی سادگی کے ساتھ کی مولانا کہتے تھے کہ پانچ چھ شادی ہر مہینے کی جا سکتے ہیں ہم تنتظہ کر سکتے ہیں اور یہاں حال یہ ہے کہ پچھہتر سالہ بڑھے کی کمر ٹوٹ رہی ہے زندگی بیٹ رہی ہے لیکن روتا ہوا نظر آتا ہے یہ فرق ہے یہ کیوں فرق آیا کیوں ہوا ہمارے علماء نے خصوصیت کے ساتھ حضور ام میں تجربی کی بات کرتا ہوں حضور مبلغ اسلام مولانا شاہد علیم خلیفہ علیہ حضرت رحمت اللہ تعالی اور دیگر علماء اہل سنت نے اس میں سمام علماء کا کردار سرانے کے قابل ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت مبلغ اسلام نے ایک مرتبہ جب قوم کی صلاح فرما رہے تھے میمنوں کو بھی کوکن کے رہنے والوں کو بھی سعود افریقہ میں میمنی بھی ہیں کوکنی بھی ہیں مالدار بھی ہیں بھی پرانے زمانے سے ہیں اس وقت حضرت فرماتے تھے کہ صرف ان سے کام نہ لو بلکہ ان کو دین سکھاؤ جب دین سکھاؤ گے تم اپنے پریس کرنے کے لیے اس کو رکھے ہوئے ہو اپنے کپڑے دھولانے کے لیے اس کے رکھے ہوئے ہو گھر کی صفائی کے لیے ان کو رکھے ہوئے ہو ارے ان کو جب رکھے ہوئے تو ان سے دین بھی سکھاؤ اور مساواد کے طور پر برابری کا برتاؤ کرو جب دین کے قریب آئیں گے تو یہ ملک تمہارا ہوگا اسلام کا ملک ہوگا کاشو آج سعود افریقہ کے بھی عالم آپ نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ عبدالعیم میٹھی کو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا تم کہتے ہو تم کہتے ہو آج قوم آگے جا رہی ہے آگے جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے آگے جا رہی ہے اور عبدالعیم کہتا ہے کہ پیچھے آؤ پیچھے چلو پیچھے چلو یتنے پیچھے چلو کہ تمہاری جماعت اور تمہارا رشتہ صحابہ اکرام سے مل جائے اگر ان سے مل جائے گا تو انشاءاللہ تمہارے لئے کامیابی ہے اب تفصیلات حدیث میں جہیز کے تعلق سے اور اس معاملات کے کتب فقہ میں فتاوے میں ساری چیزیں موجود ہیں کہ اس کی کیا شرعی طور پر کیا کس حد تک جائز ہے یہ سارے مفتیانے کرام بیان فرماتے ہیں فتاوے موجود ہیں اور علماء کی تقریریں بھی موجود ہیں صرف میں اتنا کہوں گا کہ میرے عزیزو ہم اس رخ پہ چڑھیں آج ہم جس حال میں ہیں اور جن قضائف سے گزر رہے ہیں بات ماغنے کی نہیں ہے بات اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کی ہے میں علیہ سبیل علیہ سبیل تحدیث نعمت بھی یہ ارض کروں کہ صرف میں کہتا نہیں لیکن بفضل ہی تعالی میں نے اپنے دو بچوں کی شادی کی مولانا صلی اللہ رحمان صاحب کی مولانا صاحب کی ہاں میں نے شرط لگائی میں ایک پیسہ جہیز نہیں دوں گا کسی طرح سے نہیں دوں گا نہ آپ سے لوں گا نہ آپ سے دوں گا ہاں کھانے پینے میں کچھ زیادتیاں لوگ کرتے ہیں بہت زیادہ اور اس میں بھی اسراف ہوتا ہے اس پہ بھی میں نے گفتگو کی یہ بہت بڑی حرمہ نصیبی ہے کہ اس طرح سے رونمائی میں ریاکاری میں بہت پیسہ ضائع ہو جاتا ہے اس کو سادگی کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ معاشی طور پر جو زبو حالی ہے وہ کسی کام کیا جائے ہاں یہ میں نہیں کہتا شادی بیعہ کا موقع یقیناً یہ خوشی اور مسررت کا ہوتا ہے اور اللہ رب لیزد کہ پیارے حبیب نے فرمایا اللہ کی شانِ کریمی یہ ہے کہ اس نے جو نعمت دیا ہے اس کے اثر کو اپنے بندے پہ دیکھا ہے تو موہ بسورے نہیں لیکن شرعی دائرے میں رہ کر کے ہی دعوتِ ولیمہ کرے نکاح کی تقریب کو کرے خوشی کا اظہار کرے یہی وجہ ہے ایسا نہیں ہے کہ بلکل ماتن قدعہ بنا دے بلکہ عالی حضرت عظیم البرکت اور یہ سعادت ہمیں مؤثر ہوئی کہ جب اشرفیہ میں پڑھ رہے تھے تو خیال آیا کہ یہ رسالے جو آلہ حضرت کے چھپکے ہیں کس رسالے کو شائع کیا جائے تو اس فقیر کی قسمت میں یہ مقدر ہوا کہ سب سے پہلے یعنی ہماری جماعت نے اور پہلے لوگوں نے تو شائع کیا حادیو ناز فی رسوم الاراز رسوم شادی کے نام پر اس رسالے کو ہم نے ایٹی ون میں شائع کیا اور اس میں عالی حضرت عظیم البرکت نے ایسا نہیں ہے کہ ماتن قدہ بنا دیا جائے سہرہ پہنو پھول کا پہنو اس لیے کہ پھول میں خوشبو آتی ہے اس سے مشامع جاں معطل ہوتی ہے وہ لطیف طبیعتوں کے لیے خوشی اور مسررت کا باعث ہوتی ہے کپڑا بھی پہنو اچھا پہنو سفید و شفاپ پہنو لیکن ایسا نہ پہنو کہ اس کے نیچے دب جاؤ اور پریشان ہو جاؤ تو اب میں آخری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے ادعو الہ سبیل رب کا بالحکمہ آج علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ حکمت اور موزے حسنہ اس کی تفسیرات بہت موجود ہیں ہمارے علماء آپ کی حضرت میں پیش کریں گے حکمت کے ساتھ یہ بمبئی عزمہ ہی سے جو تحرید چلے گی انشاءاللہ ہر زمانے میں پورے ملک میں اس کا اثر ہوگا خود ہمارا مشاہدہ ہے شاہ بانو کیس میں حضرت موجود ہیں شاہ بانو کیس میں جو تحرید چلی وہ بمبئی سے اور پورے ملک میں بھی اثر ہوا ہے کی نہیں مسلم پرسللہ کا معاملہ جب اٹھا تو پہلی کانفرنس جو مضبوط ہوئی یہیں ہوئی اور اس کا اثر ہوا تو اللہ رب العزت نے ہمارے جو علماء یہاں مہاراشترہ میں مقیم ہیں ان کو یہ سعادت مل ہوئی ہے کہ آپ کے پاس اسباب بھی ہیں ذرائع بھی ہیں آپ ان اسباب و ذرائع کو استعمال فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت سے اور ان کے عشق کی برکت سے انقلاب آئے گا ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں لگے رہنا چاہیے اور ہمیں اپنے کام اپنے حصے کا کام کرتے رہنا چاہیے وما علینا علی بلاغ المبین نارا یہ تکبیر نارا یہ نیسال علماء یہ حلی سن زندہ آباد تشکر تشکر